یہ اپنے بچوں کے لئے حدیث پاک میں گھر میں ہم اپنے آل اولاد پر جزئے فراقی کرے یہ دسترخان میں امدار دے اور بھی ان پر پھل فروٹ کھلائیں اچھی اچھی چیزیں ان کو کھلائیں سارا سال انشاءاللہ برکت رہے گی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دسویں محرم اپنے بچوں کے خرچ میں فراقی کرے گا اضافہ کرے گا بڑھائے گا اس کو تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراقی دے گا اب اگر بہار بھی اگر لوگوں کو کھلاتے ہیں تو منع تو نہیں یہ ظاہر ہے یہ بھی ثواب کا کام ہے اس کھلانے پلانے میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ لوگ پھر کھلاتے پلاتے ان کو ہے جو یا تو ڈھول باجے بجا رہے ہوتے ہیں یا جو ان کا تماشا دیکھنے کے لئے نکلے ہوتے ہیں ان کو باٹ رہے ہوتے ہیں ان کے تو ہاتھ سے لے لینا چاہیے بس چلے تو انہیں کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو آپ کی تازیت کے لئے کوئی ڈھول بجاتا ہوا آئے تو آپ کیا بولو گے اس کو بیلکم کرو گے باٹ چاہے کھانے کھلا ہوگے اس کو بغاد ہوگے اپنے باپ کی برسی بر کوئی ڈھول بجائے تو ہم اس کا ڈھول سمیت اس کو توڑ پھوڑ ڈالیں تو امام علی مقام امام حسین اور ان شہیدوں کی یاد ہم مناتے ہیں اس کو منانے گا ڈھول بجائیں پیپوڑیاں بجائیں اور متناچیں اور کودیں اور رقص کریں یہ جو روڈوں پہ تماشا ہوتا ہے ان کو اگر آپ نیاز باٹتے تو پھر آپ دیکھ لیں اپنے آخرت میں کیا ملے گا آپ اپنے محلے میں جہاں یہ فسکو فجور نہیں ہو رہا یہ گناہوں کے مناظر نہیں ہیں وہاں بیشے گا اب محلے میں اگر کھلاتے ہیں کسی کو یہ بانٹ دیں ایسے بھی نہیں کھلانا دریہ بچھا دی ہے سارا روڈ جام کر دیا جسے جو لوگ کرتے ہیں گلیاں جام کر دیتے ہیں لوگوں وہ نکلنے پہ نیاز بٹ رہی ہے دیں گے پک رہی ہیں وہ کنات ڈال دی تو ایسی دادا گری بھی نہیں چلے گی عجزی وہ کیونکہ امہ طلف نہیں ہونے انسان بھی نکلے گا گائی بھی نکلے گی بکرا بھی نکلے گا کسی کو آپ نے رکنا نہیں ہے بانٹنے میں بھی بعض وقت بڑی بدنظمیاں ہوتی ہیں ویسے گزہ کا احترام ہے کھانے پینے کی چیزوں کا نیاز کا تو اس سے زیادہ احترام ہے ایک نسبت ہوگی امام پاک سے یا کسی بھی بزرگ سے گھوست پاک کی نیاز ہے بے شک گریب نواز کی نیاز ہے کسی کے بھی نیاز ہو تو اس کا احترام بڑھ جاتا ہے اللہ کرے دل میں اُتر جائے میری بات